اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اس خوبصورت سے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور اپنی صحت کا اپنے گھر والوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین یارب العالمین آج آپ لوگوں کے بہت زیادہ سبزیوی کو پسند کرتے ہوئے دیکھیں اللہ تعالی کیسا ساتھ دیتا ہے حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اپنی ریسپیز دو دو تین تین مہینے پہلے دیتی ہوں میں نے فیبروری کی بھی ریسپیز پلان کرنی ہے زندگی کا ایک پل کا پتہ نہیں ہے لیکن ریسپیز فیبروری تک دیری ہیں بہر حال تم نے یہ بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں خدا کی شان کیسی ہے کہ آپ لوگ نے سبزیوی پسند کیا اور آج کا جو مینیو ہے پھر سبزی ہے آج ہم بنائیں گے بیگن خاص ٹیمارٹر کی بہت ہی مزیدار چٹنی اور ہم بنائیں گے ہریالی دال ٹھیک ہے یہ آج کی ہماری تین ریسپیز ہیں انجوئے کیجئے گا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کو سبزی اور دال کے شوقین ہیں میری طرح اس سے پہلے کہ ہم اور مزید شو کو آگے لے کے چلیں جمعت المبارک ہے آپ سب میری دعا سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں لیکن جب آپ میری دعا میں شامل ہوتے ہیں ایک تو آمین کہتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کریے کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا میں کوئی تو پوری دنیا میں سے ایک آپ کا پسندیدہ نیک بندہ ہوگا جس کی آمین سے آپ ہم سب کا بیڑا پار کرا دیجئے گا آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا ذل جلال اکرام یا رحم الراہمین ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے ہم نے بہت گناہ کیے جانے میں انجانے میں ایسے گناہ کیے جس سے آپ ہم سے بہت زیادہ نراض ہیں ایسے گناہ کیے جس سے ہماری دعاوں میں دعا قبول ہونے میں رکاوٹے ہو رہی ہیں میرے رب یا حیو یا قیوم یا رحم الراہمین ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا یا اللہ جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائے یا رحم الراہمین ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کو منانے کی یا اللہ مان جائیے یا اللہ مان جائیے پیارے نبی کا واسطہ صدقہ آپ کو دے کے ٹھیک مانگتے ہیں اللہ آپ مان جائیے معافی مانگ رہے ہیں پوری دنیا پریشان ہے یا اللہ اس وابا کو اس وائرس اس کوویڈ نائنٹین کے پینڈیمک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسمان پہ اٹھا لیجئے پلیز اللہ تعالیٰ آپ کے پیارے نبی کا واسطہ دے کے آپ سے بھی ایک مانگ رہے ہیں پوری دنیا پریشان ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ہونی ہیں یا اللہ رحم فرماتے ہیں یا اللہ کرم فرماتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں ابھی بھی ملفلس ہوئے ہوئے ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں کشم کشم ہیں زندگی اور موت کی یا اللہ ان کو سہت کام لا آج لا آفیت والی زندگی عطا فرماتے جائے یا اللہ مجھ جیسے لوگ جو آج تک اس بیماری سے اس مباد سے آپ نے محفوظ رکھا ہے یا اللہ آگے بھی ہم پر کرم اور رحم فرماتے جائے میرے مالک ہم سب پر رحم اور کرم فرماتے جائے یا اللہ قبر کے حذاب سے بچانا جہنم کی آگ سے بچانا یا اللہ اللہ ہمار جنی من النار اللہ ہمار جنی من النار اللہ ہمار جنی من النار یا رحم الرحمین جنت الفردوس کے آلہ سے آلہ مقام عطا فرمانا اللہ ہمینی اصلاق الجنہ اللہ ہمینی اصلاق الجنہ اللہ ہمینی اصلاق الجنہ یا اللہ یا رحمان مکہ مدینہ ہمارے لئے بھی کھول دیجئے دونوں حرم کو ہمیں بھی وہاں جانا یا اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے آگے کھڑے سلام پڑھنا نصیب فرما دیجئے خانہ کعبہ کا تواف کنا نصیب فرما دیجئے ہجر اسفرد کو بوسا دینا نصیب فرما دیجئے یا اللہ خانہ کعبہ کی چوکٹ چوکٹ کو پکڑ کے ہمیں معافی ماننا عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں کو نحف مرش دیجئے کسی قسم کی غم آزمائش پریشانی میں نہ ڈالنا تین کی مال کی دولت کی عزت کی عبرو کی اولاد کی بہن بھائیوں کی داماد کی یا اللہ دوست کی کسی کسی قسم کی آزمائش میں ڈالنا اب ہمارا دل بہت کمزور ہو چکا ہے یا رب ہم پر رحم فرما دیجئے جن جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میرے ماں باپ سمیت سب کو جنت الفردوس کے آلہ سے آلہ درشاعت عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا بغجہ بنا دیجئے جہنم کی گھڑوں میں سے گھڑھانا بنائے یا اللہ آخر حدید آر نصی فرمانا پیارے نبی صلی علی وآلہ وسلم کی شفاة نصی فرمانا یا اللہ ہمارے حساب اصان لینا یا لینا تقبھر تقبر بغض سے کینے سے بچا کے رکھنا حاصد وں رکھنا یا اللہ ہمارے مل پاکستان پر ہمارے شہر پر کرم اور رحم فرما دیجئے یا اللہ اس وبا کو ختم کر دیجئے یا اللہ اس ڈینگی کے مچھر کو نست نابوت کر کے زیر کر کے ہلاک کر دیجئے یا اللہ ہم سب پر رحم اور کرم فرما دے میرے مالک بہت سارے لوگ پریشان حالیں پریشانی دور فرما دیجئے بے اولادوں کی گودوں کو بھر دیجئے بہت سارے لوگ ماں باپ اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لئے پریشان حالیں مجھ سمیت یا اللہ رحم فرما دیجئے قدردان لوگوں سے پالا پڑا دیجئے اچھی بچیوں سے پالا پڑا دیجئے ہمیشہ رشتہ نبھانے والے لوگوں سے پالا پڑوا دے یا رب میری دعاوں کو قبول فرما دیجئے جو جو لوگوں کی نیک دلی ارمان جائز قوائشات آرزور تمنا ہے یا اللہ اگر وہ سب کچھ سب کے حق میں بہتر ہے تو ان کو قبول فرما دیجئے ورنہ ہمیں اس پر بھی راضی اور صبر کرنے والا بتا دیجئے آمین 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 یا رب العالمین جی جناب چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف پہلی ریسپی ہم بیگن خاص کریں گے بہت ڈیفرنٹ بیگن ہے بہت مزے لیکن اس کے لئے آپ کو لمبے بیگن دے رہے گول نہیں لیکن لمبے بیگن لیجے گا اس کو آپ بیچ سے کٹیں گے پھر ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی آپ کو کٹنائیں ٹھیک ہے اور میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کو نمک والے پانی میں رکھ دیجئے تاکہ کلر چیزنا ہو پھر ہم کیا کریں گے اس بیگن کو ہم کریں گے فرائی دیفرائی کرنے فرائی پین میں کر دیجئے یا کڑھائی میں کر دیجئے آپ کی مرزی ہے ہم ٹوڑا سا تیل لیں گے اور اس میں ہم پیاس کو ساٹے کریں گے وہ پیاس کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے ویٹ ٹومیٹو اور ادھر ٹھنگس انا بلینڈ مصارا یہاں پہ میرے پاس میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا کے بریک آ جائے گی تو پھر ہم بریک پہ چلے جائیں یہاں پہ ہم نے تیل چڑھا دیا اور یہ دیکھیں بیگن میں جمبے بیگن کو اس طرح ہم نے کٹھی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑا سا اور بھی چاہیں تو چھوٹا کر سکتے لیکن نہ کریں تو بہتر ہے اس لیکے پھر وہ بھٹ اس طرح کر لیتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم فرائے کرنیں گے اوکے بیٹا تیل چڑھا دیا ہے میرے گرم کرنے اٹیلیا کا پامے سالی وائل ہے بہترین تیل ہے ٹھیک ہے اچھا اسی میں سے میں تھوڑا سا تیل لے رہی ہوں جس میں میں پیاز بھی ڈال دیتی ہوں ساٹے کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس میں ہم پیاز ڈال دیتے ہیں پیاز ہلکی سی سافٹ کرنی ہے براون براون نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے پیاز میرے پاس دو ہیں اس کو ہم سافٹ کرنی ہے جب یہ سافٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو بلینڈر میں ڈال دیں گے ٹماظتر یہ میرے پاس رکھے میں چار چار ٹماتر کے ساتھ اس کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اس ہی میں میں گرین چلیز ڈال رہی ہوں چار یہ بلینڈ ہو جائیں گی ٹماتر پیاز اور اس کے ساتھ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بلینڈر میں ڈال کے اس کی پیوری بنائیں گے اب تیل گرم ہو رہا ہے یہاں پہ بریک آ چکی ہے آپ دیکھتے ہو جاؤ سمالیے گا اچھا ڈرائے کر لیے نا پانی کا چھیٹہ اگر آپ کی آنکھ میں تیل کا چلا گیا ٹھیک ہے جی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی ملتے ہیں 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 آپ دیکھنے والوں کو اور بن رہا ہے بیگن خاص ٹھیک ہے اچھا اب میں نے کیا کیا بیگن کو فرائے کر کے نکال لیا ٹھیک ہے بیگن کو میں نے مشکل سے دو منٹ یا تین منٹ فرائے کیا اگر زیادہ میں زیادہ بیگن اگدم سے ویلت نہ ہو جائیں مرجھا نہ جائیں اسی طرح خوبصورت رہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بیکنز دم پہ بھی گلیں گے گل چکے ہیں یہ بیگن تو بھاپ میں گلتا ہے لیکن جو بھی اس میں تھوڑی بہت کسر ہے وہ دم پہ ہو جائے گی اب میں نے جس تیل میں بیگن فرائے کیے تھے اسی تیل میں سے میں نے تیل لے لیا ہے تھوڑا سا about دو سے تین ٹیبل سپون تو نہیں ہے یہ زیادہ ہی لگتا ہے میرے ہاتھ میں تیل زیادہ ہے کوٹر کب چلا گیا ہوگا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں مکھن تیل زیادہ ہو گیا تو مکھن اب میں دو آنس نہیں ڈال رہی ہوں میں ایک آنس ڈال رہی ہوں یہ دو آنس مکھن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا وہ جو پیاز پرائے کی تھی وہ پیاز چار ٹماٹر ہری مرچیں آپ کے سامنے ڈال کی اس کو میں نے پیس کیا پرینڈ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مکھا نبو ہو گیا اب اس میں جا رہی ہیں سابت لال مرچیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیا کا جنجر گارلک پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جدرہ سا ہمیں اس کو بھونیں گے ٹھیک ہے پیساوہ مسالہ ڈالتاں ٹھیک ہے ذرا سب بھون جائے اچھے اس کے لیے آپ کو ایک مسالہ پیسنا ہے خشخاش بھون کے ڈیر ٹی سپون تل بھون کے ایک چائے کا چمچ چھے کاجو بھون کے اندازہ نہیں ہو رہا ہے آپ کو کسنے مزے کے ہوں گئے ٹھیک ہے بہت تھوڑا سا پانی اس لیے کہ مجھے یہ ضائع نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی طرح پانچ منٹ آپ اس کو بھون لیں مسالے کو تاکہ مکھن اور تیل اوپر آ جائے ٹھیک ہے جب مکھن اور تیل اوپر آ جائے گا پھر ہم اس میں درائی سپائسیز ڈالیں گے درائی مسالے میں صرف تین چیز ہیں نمک لال مچوں کا پاوڈر اور دھانیا پاوڈر ٹھیک ہے نمک جائے گا لال مچوں کا پاوڈر جائے گا دیڑ چائے کا چمچ اس کے بعد اس میں جائے گا دھانیا پاوڈر کوریینڈر پاوڈر دیل ٹیز ٹھیک ہے الائچی پاوڈر بھی ہے چھوٹی الائچی کا پاوڈر وہ ہم بات میں جانے گے بھونڈنا ہے اس کو ابھی تیل اوپر مسالے ڈال دیجئے نمک ایک چائے کا چمچ بھر کے ڈیر ٹی سپون چیلی پاوڈر ڈیر ٹی سپون دھانیا پاوڈر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ سب سے پہلے آپ کو جمعہ مبارک خیر مبارک بیٹا اللہ آپ کا سلامت رکھے سیحت تمہیں احسان علیکم زندگی دے اور یہ ہی آپ سکھاتی رہیں جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ویک کی ہے ویجیٹیبل ویک بہت شکریہ کافی دے بات کال لگیے نا اس لیے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جی بیٹا اور بولیے اور بہت مزید ہوتا ہے شہو دیکھ کے یہ کہ کسی ٹائم مس ہو جاتا ہے صبح لیکن ریکیٹ میں تو انشاءاللہ لازمی دیکھنا ہوتا ہے اچھ چلیں الحمدللہ بسا آپ لوگ کو کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے صبح شام ٹائم تو یہ کہ بات ٹائم جب میں صبح نینا دیکھ سکتی تو لیکن شام کو میں لازمی دیکھتی اچھ اوکے آپ لوگ کے اب مزے ہو گئے نا کسی کو صبح سوٹ کرتا تھا کسی کو شام میں تھا کہ شام سے صبح آپ کیوں آگئی تو اللہ تعالی نے آپ لوگوں کی ہر بات پوری کر لی اس ٹائم ہم سب فیملی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں ساتھ آپ کو لائف دیکھ رہے ہیں اچھ بہت شکریہ آپ کی تمام چاہنے والوں کو آپ کی فیملی کو آپ کے لفڈ بانس کو بہت بہت السلام علیکم میری طرف سے میرے پاپا کو آپ کی دعا بہت پسند آئی تینکیو بیٹا جزاک اللہ دعا اور اللہ قبول فرمائے آمین یہی بات ہے یہی بات آپ کی عرہ ہمارے معاملے میں آسانیہ فرمائے آمین آمین سبح مامین بہت شکریہ بیٹا آپ نے کال کی خوش رہی ہے اچھا جی اب آپ یہ دیکھ لیں اب میں کیا کر رہی ہوں یہ تیل اوپر آ چکا ہے سیزننگز جا چکی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی دہین دہین یہاں میرے پاس رکھی ہوئی ہے 3 ٹیبل سپونز ٹھیک ہے تین سے چار بھی چلے جائے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم نے اس میں دہین ڈالنی ہے دہین کے بعد کریم ڈالنی ہے آپ دیکھتے بھی چلے جاؤ بیکوس بریک آ رہی ہے آگئے ہے بلکہ ریڈی ہے آپ دیکھتے بھی جاؤ تاکہ ہم بیگن ڈال کے دم پہ رکھ دیں گے بریک سے آئیں گے نکال لیں گے ٹھیک ہے دہین چلے گئی کریم آپ کو اس میں ڈالنی ہے 3 ٹیبل سپونز کسوری میتھی ٹھیک ہے الائی چی پاوڈر ہافٹی سپون کسوری میتھی چلی گئی اس میں ہافٹی سپون اور اس میں ہم ڈال دیں گے بیگن فرائی کیے وے اور ملیں گے آپ سے ہم بریک کے بعد یہ دیکھتے ہوئے جائیں ملیں گے موسیقی موسیقی دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور الحمدللہ ہمیں ایک ریسپی سے فارغ ہو چکے ہیں دو منٹ میں میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ آجائیے جلدی سے ریکاب پہ میں نے سب میں پہلے کیا کیا میں نے آدھا کلو لمبے والے بیگن لیے تھے اس کو بیٹ سے آدھا کیا اور پھر بیٹ سے اس کے ہاتھ ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی اس کو کٹنا ہے ایک بیگن کی یعنی آپ سمجھے آپ نے چار ٹکڑے کر لیے اس کو نمک والے پانی میں رکھ دیا تھوڑی دے تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو ڈس کلر نہ ہو پھر میں نے ان بیگن کو ڈیپ فرائے کرنا ہے کتنی دیر کے لیے صرف اور صرف دو سے دو منٹ ٹھیک ہے؟ پھر اسی تیل میں سے میں نے ایک کڑھائی میں دو ٹیبل سپون تیل ڈالا یا تین ٹیبل سپون تیل ڈالا اور اس میں جو میرے پاس دو پیاز تھی ان کو میں نے سوٹے کیا کتنی دیر دو سے تین منٹ کے وہ پیاز سافٹ ہو گئی اس پیاز کو نکال کے میں نے ٹیماٹر کے ساتھ رکھ دیا ٹیماٹر میں نے لیے تھے سلائس چار عدد چار ٹیماٹر پیاز فرائے ہوئی بھی اور ہری مرچہ موٹی والی جو تیز والی ہوتی ہیں وہ چار تھی کٹی بھی وہ ساری چیزوں کو میں نے بلینڈر میں ڈالا اور اس کی پیوری بنا دی ٹھیک ہے؟ ان در مین ٹائم میں نے تین چیزوں کو تبے پہ بھون کے پیسا تھا میں نے لیا تھا ایک چائے کا چمچ تل چھے سے ساتھ کاجو انسالٹڈ اس کو بھی بھون کے پیسنا ہے اور ڈیر ٹیسپون خشخاش خشخاش نہیں ہے ایسی جگہ آپ رہتے ہیں جہاں خشخاش بینڈ ہے تو آپ کاجو کو ڈبل کر لیجئے گا بارہ تیرہ کارو جھو لے لیجئے گا یہ سب کچھ لے کے آپ نے اس کو بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد اس کو پیس لیجئے چھوٹے کافی گرائنڈر میں وہ ایک طرف ہو گیا یہ مسالہ ہمارا پسکیا اب ہم نے کوٹر کپ تیل لیا اس میں ہم نے دو آنس بٹر ڈالا بٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا سابت لان مرچیں بگھار والی تین چار اس کے بعد ادراکلسا نیٹیلیا کا ون ٹیول سپون ڈال کے دو منٹ فرائے کیا پھر یہ جو بلینڈڈ مسالہ تھا پیاز ٹاماتر ہری مرچ کا وہ میں نے شامل کر دیا وہ ڈال کے میں نے ذرا سا بھوننا اس کو ساتھ میں سیزننگز ڈال دی ایک چائے کا چمچ بھر کے نمک ڈیڑھ چائے کا چمچ لان مرچوں کا پاودر ڈیڑھ چائے کا چمچ دھنیا پاودر وہ ڈال کے میں نے اس کو بھوننا بھوننے کے بعد آپ نے اس میں وہ جو پساوا مسالہ تھا بھناوا پساوا وہ اس وقت ڈال دی اس کو ڈال کے آپ نے بھون لیا پھر ساتھ میں آپ نے کارٹر کپ جتنی دہیں ڈالی تین ٹیبل سپون جتنا فریش کریم ڈالا کریم ضرور ڈالیے گا اتنا ریچ اتنا اچھا فلیور آتا ہے آپ ضرور ڈالیے گا ٹھیک ہے تین نہ ڈالیں دو ڈالیں لیکن ڈالیں ضرور اس کے بعد نے اپنے کسوری میتھی ڈال دی سب کچھ ساتھ مکس کیا جب تیل اوپر آنے لگا پرائی کیے ہوئے بیگن ڈال دیئے پانچ سے دس منٹ اپنے دم پر یہ دیکھیں اس کو آپ مانسلوہ کے پراتھوں کے ساتھ یا پوری کے ساتھ انجوئے اسلام علیکم اسلام علیکم جی بیٹا والیکم اسلام کیسی ہے آپاں اللہ کا بہت شکر میری بیٹی میں ٹھیک ہوں الحمدل اور آپاں آج کا کوئی سوال ہے نہیں آج سوال یہ ہے کہ آپاں سے بات کریں آپاں آپ کی بیٹی بات کریں آپ کی سوال ہے آپ کی سوال ہے کس کو آپ کی بیٹی کو سمینہ آپ کو سمینہ نہیں سمینہ سمینہ آپ کو سمینہ آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ہے تھینکیو بیٹا جیتے رہی ہے خوش رہی ہے ہرا دھنیا ڈال دیا چاڑے الحمدللہ بیگن خاص بیگن خاص اچھا آج کی چٹنی میں نے دو دفعہ پہلے ٹھماتر کی چٹنی کرا چکی ہوں یہ وہ نہیں ہے برکل ڈیفرنٹ ہے برکل ڈیفرنٹ ہے یہ ٹھماتر چٹنی آپ کو بلینڈ کرنی ہے دیکھیں اگر کس طرح یہ بوٹل میں آپ ریزرف کر کے جار میں آپ رکھ سکتے ہیں فریج میں جب بھی آپ کے گھر میں ڈال چاول بن رہا ہے سبزی کوئی بن رہی ہے کڑی کھچری ہے اس کے ساتھ آپ نکالیں اس کو انجوائی کریں اچھا اب ٹھماتر کی چٹنی کے لیے آپ کو ٹھماتر چاہیے آدھا کھلو تقریباً پانچ یہ رکھے میں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم تیل لیں گے اور تیل ہمیں چاہیے کارٹر کپ اٹیلیا کا پامیہ سالی وائل ابھی اس لیے کم لے رہی ہوں کہ اوپر سے بغھار بھی جائے گا اس چٹنی میں بہترین تیل ہے سپین کی پروڈکٹ ہے وہیں پیک ہوتا ہے وہیں سے یہاں لائے جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں جائے گی ماش کی ڈال یہ رکھی ہوئی ہے میرے پاس ماش کی ڈال ہے ون ٹی سپون ہیپڈ اور ماش کی ڈال ڈال کے مجھے اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے بھی تو سفید ہے نا اتنی دیر میں فرائے کروں گی ایک آت دو منٹ کہ وہ خوبصورت سی پیاری سی گولڈن ہو جائے ٹھیک ہے جب یہ گولڈن ہو جائے گی تو میں اس میں کو ٹی وی لائل میں چھڑا لوں گی اچھا میں چولہ بند کر رہی ہوں بیکاوز یہاں پہ بریک آ چکی ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ٹھیک ہے جناب جی جناب کو شام دیر دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری ماش کی ڈال بھائی سی یہ دیکھیں ٹھیک ہے ماش کی دال اور سابت لال مرچیں ڈال دی تھی یہ ہو گئی چولہ بن کر دیا تھا میں نے اب میں اس میں ادرک شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون آف چاپٹ جنجر یہ اپنے جنجر ڈال دیا اب آپ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کٹی وی کالی مرچیں یہ ریکھیں موٹی موٹی دردری سی ہاف تیسپون آدھا کلو ٹھیک ہے آدھا کلو یا پانچ ٹھیک ہے اس میں بہت بناتی ہوں کھر پہ کبھی اگر دل بھی نیچا رہتا کھانے 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 کھانا When I order a paratha, I tell my mate to make paratha for me and i have it with this chankli Oh what a nice day Okay, this is what you do After that, you will put it in a crushed lal murchin That means a kutti wii lal murchin Kutti wii lal murchin will also serve half-teast spoon ٹھیک ہے کٹی وی کالی مرچے 1⁄2 ٹی سپون کٹی وی لان مرچے 1⁄2 ٹی سپون اور نمک 3-4 آئی ٹی سپون اور اس کو زیادہ نہیں 10 منٹ کوک کر دیں بلینڈ تو کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ بلینڈ ہو جائے گی پھر میں واپس سے اس کو ڈال دی جیگا آپ اس میں اپنے سرونگ بول میں اور اوپر سے بکھار دیں گے اس کا بکھار کی تیاری کر لیتے تیل کوٹر کپ ایٹیلیا کا پامی سالی وائد بہت ہی ہیلڈی بہت ہی اچھا زیادہ نہیں بس تین ٹی بل سپون بھی بہت ہے اچھا ایک بات یاد رکھئے اس چٹنی میں تیل ہونا چاہیے ورنہ یہ رہے گی نہیں ٹھیک ہے خراب ہو جائے گی اور یہ چٹنیا آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں فریج میں دس بارہ دن ایزی کھا سکتے ہیں کچھ نہیں ہوگا یہ چٹنیا آپ کو مشکل سے ایک ہفتہ چلے گی بس پھر نہیں تازی بنا لی جیگا اچھا اوائل ڈال دیا کالر سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم جی بیٹا آپ کیسی ہیں آپ اللہ کا بہت شکر آپ کو بہت بہت جمعہ المبارک ہو خیر مبارک اور آپ کو نظر بر سے بچائے خصوصاً کووئیڈ نائنٹین سے بچائے آمین سلمہ آمین اور شریع پا آپ اچھی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں نے کووئیڈ کو مزاق سمجھا ہوئے میرے گیس تھے وہ کہتے ہیں کہ رونا تو ہے ہی نہیں یہ تو امیروں کی بیماری ہے لیکن آپ ایسا ہے نہیں یہ بیماری تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ جاہم سب کو بچائے آمین آمین سلمہ اور آپ آج سے اڈھائی منت پہلے آپ میں نے گفت بن کیا تھا لیکن آپ مجھے ملا نہیں ابھی تک گفت کی بات آپ لوگ لیکن مجھ سے نہیں کیا کریں جب آپ فون کرتے ہیں تو ہمارے اوپی روم میں ڈائریکٹر صاحب ہے میرے ڈائن پروڈیوسر ہیں ریزوان ان سے پوچھ لیا کریں بکل مجھے گفت کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ بہت شکریہ کڑی پتہ پندرہ سے بیس چپ کر دیجے مٹا مٹا ٹھیک ہے اچھے اس کا بکار دیکھ لیجے کڑی پتہ ہے رائی دانا ہے ہاف ٹی سپون یہ رکھا با ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون رائی دانا ہو گیا میتھی دانا پلیز زیادہ نہیں ڈالیے گا کڑبا ہو جاتا ہے کڑی پتہ بس ٹھیک ہے کڑی پتہ رائی دانا اور پیتھی دانا اور سابت لال مرچے چار چلے اب میں اس کو بلینڈ کروں گی آپ لوگ مت کرنا پلیز گرم گرم میرے پاس اب کوئی چوئیس نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک جیم کی باٹل جتنی بنتی ہے یہ زیادہ نہیں بنے گی نچری ٹیماتر اتس ہو جائے گا ادھر کلو بلکہ میں تو آپ لوگوں کو یہی کھوں گی جب محنت کر رہے ہیں شروع میں ایک کلو کی بنا لیجائے دیکھیں کتنی سی ہو گئی اب بلینڈ کرنے کے بعد تو اور دیکھیں کuckا دیکھیں کتنی سکتانی 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 سگلهم festätzیں کinen اس جOSE دیکھیں کتنیا دیکھیں کتہ دیکھیں کتنی Adult سب بلینڈ ہو جائے گا ادھ رکھ ماش کی دال سب کچھ اس میں بلینڈ ہو جائے گی بگھار ریڈی رکھتے ہیں تیل گرم ہو جائے میں کڑی پتہ رائی دانا میتھی دانا ثابت لال میچ بسم اللہ ربانہ رہی اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کو تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے تو آپ ڈال کے پکا لو let me see میری سائی ہے یہ دیکھیں پاپس اکی گاڑی ہو جائے گی تھنڈی ہو کے اب اس بیٹے بگھار دے دوں ربانہ بگھار دیگر بگھار دے دیگر یا 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 موسیقی 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 ملکم بچی اچھا جی ہریاری دال بہت دفرن پھر سے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو دال لینی ہے ارہر کی دال پیجین لینٹل یا تور کی دال مجھے سمجھنی آتا بہت سارے لوگوں کو یہ دال نہیں کھاتے پسند نہیں آتی کیوں I don't know and I love this dal اس کا دال کا فلیور ہی اتنا اچھا ہوتا ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے اس کو آپ مکس بنا لو اگر آپ کو یہ لگ رہے تو چھنا اور ہر ہر مکس کر لو یہ دیکھیں بس یہ اس کو میں بلینڈ بلینڈ نہیں کروں گی اور نہ میں نے کی یہ بلینڈ یہ دیکھیں آپ کو دانے دانے نظر آ رہے ہیں پیشر ککر میں صبح میں نے اس کو بوائل کر دی تھی کیا آپ دیکھو میں نے آپ کو ساری دالیں دکھا بھی دی تھی اپنے دال ویک میں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ چنے کی دال سے ملتی جلتی دال ہے پجن لیڈل کہتے ہیں اس کو ارہر کی یا توور کی دال ایک ہی نام ہے ایک ہی دال کے دو تین نام ہے اوکے السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا شکر بیٹا آپ سناو جی الحمدللہ آپ کو ست کو میٹر سے جمعہ مبارک آپ خیر مبارک بیٹا آپ نے بھی یہ جو بینگن خات میں شوق سے تو نہیں کھاتا لیکن وہ دیکھے میرا دل کر رہا کھانے کو لیکن آپ ہاتھ کے جی تو آپ کو پتا ہے انہف نہیں ہوں گے تو کیجی جو ہے مطبع فیملی کے لیے تو آپ مجھے کیجی کے ساتھ جب بھی آپ چیز بناتے ہو تو آپ پلیس کیجی کے ساتھ سے ضرور اور اس میں جو ویریشنز ہوتی ہیں مسالوں کی سپائسیز کے آپ پا وہ پیس بتا دیا اسپیشلی آپ پا سالٹ کی اس میں تو کمی بیشی ہو جاتی ہے سالٹ ہمیشہ بڑھائیں آدھی کونٹی ڈبل میں کبھی بھی میں نے ایک ٹی سپن دالا دو نہیں ہی ڈالیں گے آپ دیرڈ ٹی سپن ڈالیں گے اور ون کے جی آپ پا جی ون کے جی کے لیے اور باقی سپائس آپ اچھا باقی سپائس آپ آپ ٹماٹر لے لی جیگا میں نے چار لیے تھے آپ آٹھ نہیں لیں گے چھے لیں گے ٹھیک ہے اور گرین چیلی آپ چار کے بجائے آٹھ نہیں لیں گے آپ چھے لیں گے ادھرک لسن آپ دو ٹی بل سپون ڈالیں گے ڈبل کر لی جیگا لال مرچیں ڈبل ہو جائیں گی اور جو چیلی پاودر ہے وہ تین ٹی سپون نہیں جائے گا وہ دو جائے گا ہیٹ دھنیا پاودر بھی دو ٹی سپون ہیپ جائے گا دہیں تین ٹی بل سپون کے جگہ ہے آپ ہاف کپ ڈال دینا اور یہ جو سارے بھونے وے مسالیں ان کو آپ ضرور ڈبل کریے گا ٹھیک ہے پرفیکٹ آپ پا گوٹٹ اور آپ پا میں نے ایک چیز آپ سے اور بھی پوچھتی تھی بلکہ میں نے آپ کو چیز پوچھنی نہیں تھی آپ کو یہ بتانا تھا میں کل آپ پا لازٹ ویک جو میں گروسی کے لیے گیا ہوں تو میں نے اٹیلیا کا اڈبل کلیسن کا پیسٹ لے کر آیا تھا اچھا اٹھوز ریوائن آپ پا بہت اچھا مجھے اس کے فریشنیس بہت اچھی لگی ہے بہت بہت اچھا ایڈونڈ نو کہ وہ کیوں اچھی لگی لیکن آپ پا میں نے یہ دیکھا وہ مارکٹ سے بہت سستا پڑا ہے آپ پا بہت نہیں بہت ساف سترا ہے بہت اچھا ہے آپ دیکھیں میں تو یہی ہوس کر رہی ہوں اور آپ پا یہ مارکٹ سے مارکٹ سے بہت سستا ہے آپ جو خرید کے پیستے ہو ادرک تو چھ سو روپے کلو مل رہی ہے جی آپ پا میں نے بھی یہی بتانا تھا مطلب اتمام ویوز کو مطلب اٹیلیا کا یوز کر رہے ہیں اور بہت سستا ہے اور آپ اسی طرح سوری کی پروڈکٹ بہت اچھی ہیں مطلب آپ پر شو پر جتنے برینڈز آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور سمرا کے سن کے آپ پا میں نے لازم میں وہ تیمپورا لے کر آیا تھا ان سے اور میں نے تنپورا بنایا تھا اور وہ بہت سوپرداز بنایا بہت اچھے سے ساری فش کے پروڈکٹ بے جن آپ پا میں نے لہور مل رہی ہیں ان کی پروڈکٹ بہت سن انجوائیں کریں بنائیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں ہمیں دعا میں ایک تیس سوری میں آپ کو بہت ٹائم لے رہا ہوں آپ پا آپ سے ایک ریکویس کرنی تھی ایک ویک کے لئے کون سا ویک آپ پا برینڈ ویک جیسے نینڈلز ہیں اور ایک رہا ہے ماہی بارہ میں ہے مطلی نہیں پیشتے مطلی نہیں پیشتے مطلی نہیں پیشتے اجاز نے ہم مطلی کبھی پیشتی نہیں پیشتے کی Num grease س Georgetown ٹکے سو چھتاب سا состоorian کے مطلی مجورن کہ من خود مجورن اس سے آپ لوگوں کو خوب بیکنگ سکھائیں ٹھیک ہے تو ابی سے خرید کے لیے لیے اس سے پہلے کہ اب وہ مکھا نہیں ختم ہو جائے لورپاک بٹر I'm going to start making I'm going to start doing lot of baking now because I've got لورپاک بٹر on my show from Monday to Monday and Thursday تو ریڈ ہو جائی آپ لوگی خرید کے لیے آئیں It's one of the best butters naturally imported butter ہے اچھا اب دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں غور سے سننی جائے ارہر کی ڈال آپ نے لے لی ٹھیک ہے ارہر کی ڈال کو آپ آدھا گھنٹہ بھگو لیں میں نے صبح اس کو pressure cooker میں چڑھایا تھا ساڑھے آٹھ بجے ٹھیک ہے اور بیس منٹ میں یہ ڈال گل چکی تھی بہترین اور کوئی ہے میں نے اس کو گھوٹا نہیں ہے میں نے اس کو کچھ بھی نہیں پیسا اتنی اچھی ہے pressure میں گل گئی کہ میں نے بس ذرا سا ایک لکڑی کا چمچ مارا اور اس کا یہ ہو گیا ٹھیک ہے this is ready اب ہم کیا کریں گے ایک پین میں ہم نے تیل لیا اور اس میں ہمیں بٹر بھی ڈالنا ہے آپ سوچو کتے مزے کی ہوگی یہ بات اس میں ہم نے بٹر بھی ڈال دیا بٹر ڈالنے کے بعد ہم اس میں سفید زیرہ ڈالیں گے ثابت ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ چلا گیا اس کے بعد ہم اس میں کتاوہ لسن ڈالیں گے سویاں پلیز ڈالیے گا مجھے پتا ہی بہت سے لوگوں کو نہیں پسند جیسے میرے بچے بھرکل نہیں پسند کرتے اگر میں کوئی چیز سویا کیما یا کچھ بنا ہوں لیکن نہیں ڈالیے گا I love soya بہت اچھا فلیور آتا ہے ٹھیک ہے سویا لے لیجے آپ آدھا کپ لیکن اگر نہیں پسند کرتے تو آپ کوٹر کپ لے لو لیکن پلیز ڈال ٹھیک ہے کوٹر کپ آپ نے وہ ڈال دیا سویاں ڈالنا ہے ایک کپ آپ کو ہری پیاز ڈالنی ہے آپ لوگ نام سے سوچ رہوں گے پالک ڈال دیں گے آپ اس میں پالک تو ہی نہیں سویا ہے آدھا کپ ہری پیاز چپٹ ایک کپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہرا دھنیا ایک کپ اس کے بعد یہ ہری مرچ ہے ٹھیک ہے چار یہ ہرا مسالہ ہے اس کا اب آپ دیکھو یہ لسن خوبصورت سا ہو جائے تو میں اس میں ساری سبزی ڈال دوں گی ٹھیک ہے بیٹر نمک جائے گا حلدی جائے گی سویا آدھا کپ ہری مرچیں چار موٹی پاری پانچ ڈال دیں ٹیسٹ ہوتی نہیں ہے یہ اور یہ ہری پیاز میں نے لیتی دو کوری پھل ٹاپ این باٹم سب کٹ کے ٹھیک ہے یہ چلا گیا اور اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا نمک ایک کپ نمک نمک ایک تی سپون اس کے بعد ڈال دی جائے گی ہاپ اور اس میں جائے گا بس تیسپون ہلتی کوئی لال مرش نہیں ہے کچھ نہیں ہے چلی جی بریک پہ جا رہے ہیں اس کو ہم مکس کر رہے ہیں آدھا کپ پانی ڈال رہی ہوں بہت پکلی ڈال نہیں ہوئے گی ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے پاپ جی جناب welcome back ان ساری چیزوں کا جو کامبینیشن ہے وہ ہے مان سلوہ کا پلین پراتھا اس میں بہت سارے پراتھیں ہیں علو کا بھی اور وہ مان سلوہ کے پر افکاس ان چیزوں کے ساتھ یہ آج کی جو چیزیں ہی ساری پراتھے کے ساتھ آہ کیا خوشپو بہت ساری چیزیں ہیں مان سلوہ کی فروزن میں چکن فرائز ہے چپٹی کباب ہیں نگٹس ہیں واؤ نگٹس ہیں سی فوڈ میں ہیں بہت کچھ ایسی کباب ہے آج کل وینٹرز ہے ان کا سی فروڈ لے کے آئیے سی فوڈ ٹرائی کیجے ان کا جمبو پرانز ہے بیٹر فرائے پرانز ہے یہ دیکھیں دال ریڈی ہے ماری بس اس کا ٹیکچر یہی ہوگا اگر آپ چاہیے اگر آپ کو اور تھوڑا سا بگھار دینا ہے تو آپ دے دو اصل میں مجھے ہاتھ نے مجھے خجلی ہو رہی ہے بگھار دینے کی اس لیے ہو رہی ہے کہ میں پاس یہ پیاز پڑی بھی ہے تو I don't want to waste it کھٹائی نہیں ہیں بالکل بھی یاد آگیا کہاں سے آیگی ڈالی نہیں ہے کوٹر کپ لیمن جوس نمک بھی صحیح ہے چیز صحیح اس کو آپ پلین بوائل رائز کے ساتھ کھائیں گے آپ کو مزائے گا اور بیگن کو اور چٹنی کو آپ مانسلوا کے پراتھے کے ساتھ کھائیں گے ساتھ کھائیں گے ہاں بیٹا بس کر رہی ہوں ایک منٹ دے دوں اوکے جی بہترین سے پراتھے to serve with veggies مانسلوا کے بہترین سے تھوڑا سا دالتی ہوں زیادہ نہیں اچھا بہترین سے ہوں جی ساتھ کھائیں گے اچھا میں بکھار دالوں گی اپنی دال پہ because I don't want to waste this oh oh I'm sorry no issues تبہ بہت گرم تھا اس کا ہم نکال دیتے ہیں آپ کے سامنے ہم دوسرا تیز دوا بہت زیادہ گرم نہیں کریے گا یہ نازک سی چیزیں ہوتی ہیں اب آپ دیکھ کے جانا ہوں گے دیکھا میں نے آج بلکل ہلکی کر دیئے ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے ایدھر میں پامہ سولیگ وائل ڈال رہی ہوں پرائے پین میں کارٹر کپ گھی میں کریں تو زیادہ بہتر ہے میرے سامنے گھی ہے نہیں تو پھر میں اسی میں کر رہی ہوں پیاس کو ہم خوبصورت سا گولڈن کریں گے ڈال کو نکالیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں چھنے جی وقت آ چکا ہے اگر ریکیپ ریک کا اور اگر آج میرے سمجھانے میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ چل کے ریکیپ دیکھئے نوٹ کیجئے وانا آج کا شو آج شام ساڑھے چھ بجے ریپیٹ ہوگا رات دو بجے ریپیٹ ہوگا کھل صبح ساڑھے ساڑھے نو ریپیٹ ہوگا ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد بینگن خاص ڈیر چاہ کے چمچہ پسہ دھنیا ڈیر چاہ کے چمچہ دہی تین کھانے کے چمچے بنے پسی خشخاش ڈیر چاہ کے چمچہ بنے پسے کاجو کریم تین کھانے کے چمچے مکھن دو آنس تیل تلنے کے لئے نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی ہری لائچی آتہ چاہ کا چمچہ سوکھی میتھی آتہ چاہ کا چمچہ پھر آٹھیں سرف کرنے کے لئے ترکیب تیل گرم کر کے بینگن کٹ کے فرائی کر کے رکھ دیں اب ایک چتھائی کپ تیل میں پیاس براؤن کر لیں پھر پیاس کو ٹیماتر اور ہری مرچوں کے ساتھ ڈال کر گرائنٹ کر کے پیوری بنا لیں اس کے بعد ایک کڑاہی میں مکھن اور تیل ڈال کے لال مرچیں اور ادھرک لیسن دو منٹ فرائی کر لیں اب اس میں پیوری اور تمام مسالے شامل کر کے تیل اوپر آنے تک پکائیں پھرس میں باقی اجزہ دہی فریش کریم میتھی اور فرائیڈ پینگن ڈال کر پانچ منٹ دم دیں آخر میں ہرہ دھنیا چھڑک کر پراتھوں کے ساتھ سرف کریں اریالی دال اجزہ ابلی ارر کی دال 250 گرام ہری مرچ چار ادد حلدی آتھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ مکھن دو آنس تیل ایک چوتھائی کپ اٹھا لہسن دو کھانے کا چمچے زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کٹا سویا آدھا کپ کٹی ہری پیاس ایک کپ ہرہ دھنیا ایک کپ لیمون کا رس ایک چوتھائی کپ سرکیپ ارر کی دال کو پریشا ککر میں ڈال کر اوبال لیں آپ پین میں تیل اور مکھن گرم کر کے زیرہ کٹا لہسن سبزیاں مسالے ڈال کر ابلی دال بھی ڈال دیں پھر اسے پندرہ منٹ پکائیں آخر میں لیمون کا رس اور ہرہ دھنیا چھڑک کر پیش کریں ٹومیٹو چٹنی تیل گرم کر کے دھیمی آرچ پر پکائیں بس میں لال مرچ کالی مرچ اور ادرک ڈال کر ایک منٹ فرائے کر لیں اس میں ٹیماتر نمک کٹھی لال منٹ شامل کریں اور دس منٹ پکائیں اس کے بعد اسے پانی کے ساتھ بلینٹ کریں آخر میں بھگار دے کر سیف کریں بھگار کے لیے ایک پین میں تمام اجزاء پکائیں ڈی جناب ویلکم بیک وی آر ڈان ویڈا شو الحمدللہ الحمدللہ مانسلوہ کے پہترین سے دیکھیں پراتھوی کو دیکھیں دوسرے مزا آتا ہے اس چٹنی کے ساتھ آپ یہ پراتھے کھاؤ اوکی جی ڈان نیکس ویڈا مینیو ہمارے مسالہ ماننگز کی پیج پہ ڈال دیا گیا ہے آپ لوگوں نے دیکھ دیا ہوگا نہیں دیکھا ہے تو دیکھ دیجئے دال میں میں نے پیاس کا بھگار دے دیا بکر وہ پھکتی تو یہ اچھا لگ رہے نا you can enjoy ٹھیک ہے جی تھوڑا سا مکھن بچا باتا تھا تھوڑا سا وہ بھی میں نے اوپا ڈال دیا تھا ٹھیک ہے تو الحمدللہ آج کی ٹیبل آپ لوگوں کے لئے حاضر آپ لوگ بھی گھر میں بنائیے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ سب کو سہتے کام لاجلہ دے آپ سب کے رسک میں برکت دے تاکہ آپ نئی نئی چیزیں بنائیں کھائیں انجوائے کریں لیکن اپنے سے نیچے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے پلیز کچھ دیا کریں بس اصل چیز ہمیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ باتیں جتنا آپ باتیں گے اتنا اللہ آپ کو لوٹائے گا انشاءاللہ جی بیٹا آج دعوت میں بن رہا ہے کریمی میتھی چکن میتھی پوری ٹھیک ہے یہ بن رہا ہے تو آپ ضرور دیکھئے گا اب میری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ ہوگی مندے کو زندگی بخیر اللہ سب کے ساتھ خیر رکھے اللہ سب کو سہت تنستی آفیت والی زندگی دے اور پلیز اپنا بہت زیادہ اپنے گھر جوالوں کا بہت زیادہ خیال رکھے کہیں بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے ماز ضرور پہنیے فاصلہ رکھیں دوسروں سے اور گھر آئیں اور آکھ اتنے ہاتھ ضرور کو بوش کی کریں ایک دو دفتہ ٹھیک ہے جی چلیں زندگی بخیر میر کو ملیں گے یو ٹو آنسو انجوائی ویکنڈ have a great weekend انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں میرا کیا پلان ہے ہم three this week and I want to sleep انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز